امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک سکس آ کر کہنے لگا یا علی ہر جانور کے موں میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے موں میں زبان کیوں نہیں اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے سکس یاد رکھنا اللہ نے مچھلی کے موں میں زبان بھی دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خسکی پہ چل سکے لیکن افسوس اس نے خود پہ ہی ظلم کیا وہ کہنے لگا یا علی کون سا جلم امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے آدم میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرستہ اس کو سجدہ کرے سیطان انکار کر بیٹا اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے تو پھر سیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا وہ بسورت بن کے زمین پہ جیسے گیرا انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان جمی پہ ظلم کرے گا اے سکس اس وقت مچلیاں جمی پہ بھی چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی اس کے موہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی سیطان نے سب سے پہلے مچلیوں کو بھڑکایا اور یہ کہا کہ جب انسان جمی پہ آئے گا وہ اپنا پیٹ پڑھنے کے لیے تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاتے گا جب مچلی نے یہ سنا ہر ایک آبی مکلوقات کو انسان کے خلاف بھڑکانے لگی تو یوں اللہ نے مچلی کے موہ سے زبان کو گائب کر کے اس کے موہ میں وبال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاتے گا بلکہ تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے تم جب پانی سے جدہ ہوگی تو خود ہی تڑپ کے مننے لگو گی کبھی حلال مچلی پانی سے جدہ ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے زسم کا سارا خون گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اسی لیے مچلی کو زبا نہیں کیا جاتا کیونکہ زبا کرنا اس لیے واضب ہے تاکہ جانوروں کی رگوں کا سارا خون گوز سے الگ ہو کر بہ جائے اللہ نے مچلی پہ یہ قانون نافذ کر دیا کہ جب وہ پانی سے زدہ ہوتی ہے تو تڑپتی ہے تو جب مچلی کا سارا خون مچلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے مچلی کا روز خون سے پاک ہو جاتا ہے